السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیر خیر یہ سے ہوں گے دوستو یہ ویڈیو ان بہن بائیوں کے لیے ہے جو کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس لڑکے کو چوبیس سال سزا ہوئی ہے چوبیس سال سزا ضرور ہوئی ہے لیکن جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوہزار اکیس میں جیل میں گیا ہے تو دوہزار پنتالیس میں واپس آئے گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بل آئیکن کو پریس کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا تو دوستو بے شک اس لڑکے کو چوبیس سال سزا ہوئی ہے لیکن عدالت کے حساب سے ایک دن جو گنا جاتا ہے وہ بارہ گھنٹوں کا ہوتا ہے مطلب یہ دن کو الگ گنتے ہیں اور رات کو الگ گنتے ہیں اس حساب سے ملیا چوبیس سال اور جیسے ہم سوچ رہے ہیں کہ یار دوہزار پنتالیس میں آئے گا نہیں یہ دوہزار تیتیس میں آئے گا کیونکہ ہم دن اور آدم چوبیس گھنٹوں کا جو ہوتا نا اسے ایک دن مانتے ہیں اور عدالت بارہ گھنٹوں کا ایک دن مانتی ہے تو اس حساب سے بارہ سال سزا ہوئی ہے اور یہ دوہزار تینتیس میں واپس آ جائے گا لوگوں کو پتہ ہے اور کچھ لوگوں نہیں وہ کامڑے میں مجھے پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ تو مطلب کہ بڑھا وقت واپس آئے گا تو یہ غلط ہے مطلب کہ دوہزار اکیس میں اگر یہ جیل میں گیا نا تو یہ دوہزار تینتیس میں انشاءاللہ واپس آئے گا چوبیس سال کی سزا کے حساب سے ویسے اگر سزا کام ہو جائے تو اس حساب سے تو اس سے بھی جلدی آ جائے گا لیکن اگر اس سے پوری چوبیس سال سزا کاٹنی پڑے تو پھر بھی یہ دوہزار تینتیس میں واپس آئے گا بارہ سال بھی بہت بڑی سزا ہے لیکن جیسے ہم پہلے سنوے تھے کہ اس لڑکے کو چوبیس سال کی سزا ہوئی ہے تو اس حساب سے بارہ سال اس کے لئے جائز ہیں کیونکہ دو قتل کی ہیں اس نے تو اتنا تو جیسے ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ بارہ سال کی سزا ہے باقی آگے دیکھو کہ اس کی کوئی معافی ہوتی ہے یا سزا کام ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جہاں تک میں نے سنا ہے کہ اس لڑکے کی عمر ہے انیس سے بیس سال تو اگر اسے بارہ سال کی بھی سزا ہوتی ہے تو تیس باتیس سال کی عمر میں واپس آ جائے گا تو جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا ہو کر واپس آئے گا تو تیس باتیس سال میں کوئی بڑا نہیں ہوتا اور دوستو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے دو ویڈیو پہلے بھی اپلوڈ کی ہیں اس کا جو مطلب کہ کیسے ایکسٹنٹ ہوئے ہیں وہ میں نے اپلوڈ کیا اگر وہ نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں اور یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ویڈیو پر اس لڑکے کے لیے لڑکیوں کے بہت زیادہ کمیٹ آ رہے ہیں کہ یار اس سے سزا نہیں ہونی چاہیے اس کی سزا میں کم ہونی چاہیے اس کی کیا وجہ ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتانا کچھ سخت دل لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار اس سے بھی بڑی سزا ملنی چاہیے اگر میں اپنی بات کروں تو میرا دل بھی یہی کہتا ہے کہ بے شک اس کی غلطی ہے بلکہ گناہ ہے اس کی سزا ملنی چاہیے لیکن کم ملنی چاہیے تو اس کی سزا چوبیس سال نہیں ہے ہمارے حساب سے اس کی سزا بارہ سال ہے جو یہ دو ہزار تین تیس میں واپس آ جائے گا تو امید کرتا ہوں انفرمیشن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی